ایسی ایسی مرضے ہوتی ہے کہ جن کا کوئی علاج کئی نہیں ہوتا جس وقت اس بچی کے بھو سے یہ پیلیں ڈکر رہیں میرے چھے بیٹے ہی تیلف ہوتا ہو گئے اور اس ماں کے گھر سے اٹھنے والی ان جوان بیٹوں کی لاشوں کو دیکھو اور پھر اس بیٹی معصوم بیٹی کی آنکو میانسوں دیکھو ظاہرین آپ دیکھ رہے ہیں دربارہ علیہ بلاورہ شریف میں ہیں مارے ساتھ ایک فیملی ہے جس کا تعلق گجرہ والا سے ہے اور یہ ایک بیٹی ہے بہت ساری لوگ بہت ساری مرضوں میں مقتلع ہوتے ہیں اور ایسی ایسی مرضے ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج کئی نہیں ہوتا آئیے آپ لوگ دربارہ علیہ بلاورہ شریف سے ویسے تو مریضوں کو دیکھتے ہیں مرض کے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن عجیب سی بات ہے کہ اس بچی کی عمر کو دیکھا جائیں اور اس بچی کی مرض کو دیکھا جائیں یہ جو بچی ہیں یہ بچی سرکار جیسے انہوں نے ایک دم کروایا اور پھر دوسرے دم کے بعد جب گجنہ والے واپس یہ گار جاتی ہے اس کی یہ والدہ ہے وہ اس کی کہہ لگ دیا بہن ہے یہ بہن ہے یہ اس کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں سے دم کروانے کے بعد گار میں گئی اور پھر ہم شام کو تویز اور بٹیاں جس طرح سرکار بتاتے ہیں تو بٹی کا یہ دعاں لے رہی تھی تو دعاں کے دوران ہی اس بچی کے مو سے یہ کیلوں کے یہ برسات دیکھنے کے یہ تقریبا دو درجن کے قریب قلعے جو ہیں اس کی باقول والدہ کے اور انہوں نے موبیل پہ ویڈیو بنائی ہے جس وقت اس بچی کے مو سے یہ قلعے نکر رہی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی اروج پہ ہے سائنس بڑی اروج پہ ہے ترقی کر گئی ہے دوستانی دیوکار آج بھی اللہ کے قرآن سے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دیکھیں کہ ایسے لوگ دربارہ علیہ بلاوڑا شریف سے شفاہ پاتے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو شفاہ نصیب کرتا ہے اللہ ان پہ کرم کرتا ہے اب دیکھیں یہ قلعے کیسے نکلی ان قلعوں کا اندر کیسے جانا ہوا پھر ان کا باہر کیسے آنا ہوا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے جب یہ قلعے بعد نکار رہی تھی تو آپ نے کیسے اس سے پہلے بھی کبھی ایسے ہوا ہے آپ کے کتنے بیٹیاں بیٹے ہیں میرے چھے بیٹے ہی تین فوت ہو گئے اچھا اچھا تین بیٹے فوت ہو گئے ہاں جی تین فوت ہو گئے وہ بھی کوئی ایسے مرج نہ مثلا ان کو بھی ایسے مرج تھی بہت زندگی تو اللہ کے آدمے ہیں تو یہ آپ کے بیٹے جو فوت ہوئے یہ کتنے کتنے وقفے پر بس انہیں فوت ہوئے یہ کتنے ہو گئے چھے سال اچھا یہ کنو چوتھا مینہ ہے پرماہ شروع ہو گیا یہ اکنو چلیس مہا ہے یہ اس جمرات کو چیلم ہو لے تو ان کو بھی ایسے آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے ڈاکٹر کیا کہتے تھے اچھا ڈاکٹر کہتے تھے کہ ان کو بخار ہے گردندور بخار ہے یا کوئی اور معاملہ تو وہ آپ کے بیٹے اب یہ جو تیسرا بیٹے اس کا اس جمرات کو چیلم ہے اچھا تو یہ جب بچی کے موہ سے آپ نے خود دیکھئے یہ کیلئے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائی نہیں میں ایسے گھلوتی ہوں یہ تو نہیں نہیں ملا کے گھلوتی ہوں یہ بھی ڈھرے نا اچھا الٹی آئی ہے تینے کنے ڈکے نے اچھا پھر نا آدھائی ہے میں پھڑا 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 انہوں میں پراک کیتا ہے میرا اندروں ڈکنڈے آنڈیاں 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 ہاں جی اچھا میں اپنے عبدین میں دایاں باغ لہی جہاں رہی پھر چھے ڈکے نے پھر سنون ڈکے نے عصرابادے بعدے پھر یارہ ڈکے نے یہ ایک وقت میں یہ ساری کلے نکلی ہیں بیٹا تو آپ اس کی بنا رہی تھی ویڈیو بنا رہی تھی ہاں جی یہ ساتھ اٹھوں ڈکے ہیں یہ سارے یہ سارے چیزیں بدھ کو اور جمراد کو یہ دو بدھ کو بھی اور جمراد کو یہ نکلتے رہے دیکھیں بھائیں آج لوگ لوگ کہتے ہیں یارم دربار علیہ بلا بڑا شریف میں سرکار کے پاس جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آمد ہوتی ہے سرکار دیکھیں یہ اب یہ بچی ہے ماں ہے موت تو زندگی اللہ کے ہاتھ میں دیکھیں جس کے چوان بیٹے اٹھارہ سال کے اور ستائیس سال کے اور بتیس سال کے جب بیٹے جس ماں کے گھر سے جنازے اٹھتے ہیں وہاں پہ قیامت آنے سے پہلی قیامت آ جاتی ہے موت زندگی کا مالک اللہ یہ ہمارا قیدہ ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو زمین پہ ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا اب یہ اس بچی کو دیکھیں اس ماں کو دیکھیں ان کی ساری فیملی کو دیکھیں ان کے اس بیٹے کو دیکھیں یار خدا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدائت نصیب کرے کہ دیکھیں کہ سرکار کیا کر رہے ہیں سرکار تو ایسے مظلوم لوگوں کے لیے ایسے لاچار لوگوں کے لیے ایسے بسہارا لوگوں کے لیے دیکھیں کہ آج بھی آزاروں لوگ ہیں اور یہاں دربارہ یا بڑا بڑا چلیپ کا برباری کا موسم ہے پارش ہے شدید سردی ہے لیکن سرکار کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھٹی کر دیں موسم سرد ہے بارش ہو رہی ہے برباری ہو رہی ہے اگر سرکار بھی نہ ہو تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا ایسی ماں کے ہنسوں کو ایسی بیٹیوں کے ہنسوں کو ساف کرنے والا ان کو سہارا دینے والا تو اللہ تعالی سرکار کی زندگی میں برکنیں ادا فرمائے دوستو یہ یاد رکھو یہ میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں اس ماں کے آنسوں کو دیکھو اور اس ماں کے گھر سے اٹھنے والی ان جوان بیٹوں کی لاشوں کو دیکھو اور پھر اس بیٹی معصوم بیٹی کی آنکھوں میں آنسوں دیکھو کہ اب ماں کے دل میں ساری زندگی یہ دکھ اور دند رہے گا کہ کاش اگر میں بلا بڑا شریف میں آ جاتی کاش میں سرکار کے پاس آ جاتی ایک انسان ہوتا ہے کہ یاد میں اسپتال چلا جاتا ڈوکٹر کے پاس چلا جاتا میں بچ جاتا حالانکہ میں کہہ چکا ہوں کہ موت تو زندگی کا مالک اللہ ہے لیکن اب ان کو قیامت تک درد رہے گا کہ کاش اگر میں اپنے بیٹوں کو سرکار کے پاس لے کر جاتی وہ دم اور دعا کرتے تو اللہ تعالی ان کو زندگی عطا فرما دیتا دوستانی دی مقار سرکار ایسی کلیوں کا ایسے پھولوں کا ایسے بے سہارا دکھی انسانوں کا نام جو ہے وہ حق خطیب حسین علی باچہ سرکار ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس آستانے کے فیض کو تاقیامت جاری اور ساری فرمائے سرکار کے جو دو مشن ہیں اللہ ان میں کامیابی نصیب فرمائے ایک حضور کی امت کی خدمت کرنا اور دوسرا حضور کی ختم نبوت کی بات کرنا دعا ہے کہ اللہ تعالی سرکار کے مشن میں کامیابی نصیب فرمائے اللہ حافظ دربار علیہ بناورہ شریف